بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیر الکاسک صاحب شہابی واسن شاہب ہمارے ایکس پریزیڈنٹ یو سیدت راڑ راج عمزر محمود صاحب عزیز ور ایمان صاحب ایکس پریزیڈنٹ پروڑ عزیز ور ایمان صاحب یونین کانسل ہریائی ماسٹر سلیم صاحب ایکس پریزیڈنٹ یو سید ریائی مصدق دنیال صاحب یونین کانسل کروڑ کے جمل شکری مدروب صاحب ماسٹر حفیث صاحب اخلاق صاحب اور جتنے بھی سٹیج پر تشریف لائے ہوئے میرے معزز میمارے گرامی جن کا میں نام نہ لے سکا اور اس پریزیڈنٹ میں تشریف لائے ہوئے میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں اسلام ہو لیکن میرے نوجوان ساتھیوں وقت کی کلت کے باعث وقت کی کمی کے باعث جیسا کہ سٹیج شکری ساتھ ہمارے بھائی بار بار اس چیز کا اثرار کر چکے ہیں کہ وقت کی کمی ہے تو میں وقت کو مر اسے ہاتھ رکھتے ہوئے مقتصر وقت میں مقتصر بات کرنا چاہوں گا میرے نوجوان ساتھیوں یونین کانسل لیٹرار کے یونین کانسل کروڑ کے بزرگوں یونین کانسل ریاری کے میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں میں آج یہ وہ دن یونین کانسل کروڑ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے تقریباً سات آٹھ ماہ پہلے اسی یونین کانسل اسی پوٹھی بزار کے مقام پر ساتھیوں اور میرے ساتھ اس وقت کے پریزیڈنٹ جناب مہدر علتاصر صدی صاحب یہاں پر آئے اور ایک چھوٹا سا پروگرامر کیا وہ میرے بھائی آج اس ملک میں نہیں ہیں وہ بعد میں میرے بھائی یہاں سے اپنی روزی کی تلاش میں ان کو ہاں کا کنٹری جانا پڑا لیکن ان کا جذبہ ان کا جوش کہ یہاں پر میں ہمیں بھلایا انزمان بھائی پانچ سات لوگے وہ میرے بھائی تھے کہ جنہوں نے دائیں بھائیں سے پگڑ کر بیس پچیس لوگ اٹھے کیے اور ہمارا ایک چھوٹا سا وہاں پر پروگرام کیا یہ آٹھ ماہ پہلے کے پیٹی آئی ہے اور یہ آٹھ ماہ کے بعد کی پیٹی آئی ہے مجھے ہنتائی اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر مطلوب صاحب نے عزیز صاحب نے مطلع عزیز صاحب نے عبرار بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی تکتوں کے ساتھ پیٹی آئی کا پیغام آپ لوگوں تک بچایا اور آپ سب لوگوں کو میرے بھائیوں کو میرے بزرگوں کو یہاں پہ آنے کی دعوت دیں اور ہمیں یہ ہو کا حریہ کیا کہ ہم آپ کے سامنے کھرے ہو کر بات کر سکیں میرے بھائیوں بخ کی کمی کے باعث دلتا رہا تھا کہ آپ سے ایک لمبی تعمیر جفتکوں کروں لیکن میرے بات ناجرانی صاحب نے بھی بات کرنی ہے صداقت علیہ عباسی صاحب نے بھی بات کرنی ہے میرے بھائیوں آج سے چھ سال پہلے کی بات ہے کہ اس سے یونین کانسل کروڑ میں ہائی سکول کے گراؤن میں جس نے میجرانی سلطان صاحب نے میرے لیڈر آپ کے لیڈر عمران خان کو یہاں پہ دعوت دی تو میں یہاں پہ پہنچا تو ہمارے ایک یہاں پہ بھائی تارک آباسی صاحب معروم کہ وہ اس سٹیج کی رونت تھے اس سٹیج میں کھڑے تھے اور مائک میں انہوں نے راجہ زفران یونین کانسل لیٹرار کے حوالے سے اور سب کا کانسلر کہہ کر مجھے پکارا اور یہاں پہ ویلکم کی اگر آج وہ میرے بھائی یہاں پہ ہوتے تو شاید اس سے کہیں گنا زیادہ مجمع آپ کو دیرنے کو ملتا میرے بھائیوں بھٹ کسی کسی کا ساتھ دیتا ہے بھٹ اپنی رفتار کے ساتھ چکتا ہے ہمارے بھائی کی زندیت نہیں تھی وہ یہاں سے کل بسے میں ان کی محنت کو ان کا جو 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 جذبہ تھا جو پیغام تھا اس علاقے میں اس کی آج بھی خشبوں دیکھ رہا ہوں میں اس کے بعد میرے بھائیوں میرے نوریوان ساتھیوں آپ کو ایک مقصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں الیکشن کا دور دورہ ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا اس سے قبل بھی آپ نے لوگ پاڑیوں کے ساتھ آپ چلے مسلم لی کو بھی آپ نے دیکھا پیپس پائیڈی کو بھی آپ نے دیکھا لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میں ایک عزتانہ ریکویسٹ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں اس جونین کانسل کروڑ میں کہ میرے بھائیوں ایک دفعہ آپ اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک دفعہ امران خان کا ساتھ ہے ایک دفعہ پاکستان طریقہ انسان کا ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ میرا اس چیز کا حیمان ہے میں آپ کو یہ دعای دیتا ہوں کہ آپ کو مسائل ہیں آپ کے تو روز مرہ کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اللہ آپ کے در پہ ہیں انشاءاللہ وہ مسئلہ ہلوں گے آپ کی دلیل پہ مسئلہ ہلوں گے میرے بھائیوں میرے آتے ہوئے اس روڑ کا حالات دیکھیں یہ نہ صرف کروڑ کے روڑ کے ہی حالات ہیں بیگر اس حلقے میں آپ کہیں نہیں چلے جائیں آپ کو اسی طرح روڑے آگوں میں نہیں میرے بھائیوں جو سکونوں کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ یقین کی یہ جگہ کیجئے گا کہ آتے ہوئے میرے دوست ساکت سبیل صاحب انہوں نے پچھلے سال ہی اپنے پرائیویٹ سکون کا افتدا کیا تو آج میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب کا بھائی آپ کی سکون کی کیا پوزیشن گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سواسو کے قریم جو ہے ہمارے پاس سو تعداد ہے آپ نے صرف تین کلاسیں رکھی ہیں اور ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہماری سواسو ایک سال میں تعداد اس لیے بنی کہ گورنمنٹ کے لیول پر گورنمنٹ کے سکولوں میں تعلیم نہ ہمیں کے برابر ہے اس لیے ہر بنا ہر شخص یہ جا رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں بڑھا کے ان بڑے بڑے سرانوں کا میں ان کے بچوں کا مقابلہ کروں میرے بھائیوں اسی طرح آپ ہیلتھ کے ممنٹ دیکھ لیں اسپیٹل کے ممنٹ دیکھ لیں ہماری ماں ہماری بہن اسپتال میں نہیں جاتی میری ماں میری بہن اپنے بچے کو دے کر اسپتالوں میں نہیں جاتی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے دعا کے لیے اس ملک میں لٹیرو کا نظام ہے لٹیرو کا رواق ہے میرے بھائیوں اگر آپ کو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بدلنا ہے تو پھر اس نظام کو اسپرانے نظام کو بدلو اور نئے نظام میں آؤ جس نظام میں آپ کو آپ کے بچوں کو فرید علی ملے گی آپ کو فری حضاج ملے گا باہر بہت سے شدید آتی ریکوست میں میں آپ کو ان باجر دیکھنے گا تو میں مقصر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اگر میری کسی بات سے آپ کی دیوزاری ہو تو میں تمہام اپنے نجوانوں سے چھوٹوں سے بڑوں سے مذہب تھا ہوں بہت بہت شکریہ